میں ہوں آپ کو آؤسد ڈاکٹر نوید اس وقت ہم موجود ہیں چاندری چوک تصیل چچا وطنی میں اور آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں چودری محمد شباز صاحب کے ساتھ جو کہ چیف اٹریکٹیو ہیں چودری ڈیری فارم کے اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے تو ہم یہ ان سے پوچھیں گے کہ امن کے حوالے سے ہماری حکومت پاکستان اور ہماری پاک آرمی کو ایسے کیا ایک دامات کرنے چاہیے کیونکہ تاکہ ہمارے پورے ملک میں امن آج ہے امن آئے گا تو خوشحالی ہوگی سی پیک کے حوالے سے یہ ڈیری فارم بنا رہی ہیں ان کے مسائل کے بارے سے لائف سٹاک کے بارے میں اور خاص طور پر اس وقت شہزادہ صاحب نے پاکستان کا ویزٹ کیا ہے انہوں نے پاکستان کے لیے بہت اچھے پیکٹ دی ہیں اس حوالے سے اور دوسرا اس وقت ہمارے کشمیری بھائیوں پر ظلم کی انتہا ہو گئی ہے اس حوالے سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی حوالے سے یہ پانچ ساتھ سب میٹھ ہم نے رکھی ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں چودری محمد شباہ صاحب سے کرتے ہیں سلام علیکم کیسے ہیں چوئی صاحب سلام علیکم چوئی صاحب سب سے مین ایسو ہے ہمارے ملک میں امن کا پچھلے کئی سالوں سے ہمیں ایک دہشتگردی کی جنگ لڑھ رہی ہیں جس سے ہماری موشری حالت تباہ و برواہ دیئی ہے لازٹ ٹائم جو حکومت پاکستان کی رپورٹ تھی کہ وہ سیونٹی فائی پرسنٹ کمی ہے ٹونٹی فائی پرسنٹ رہتی ہے لیکن کوئی پی ٹی اے کی حکومت آنے سے کچھ کرائم سیٹ میں دہشتگردی میں خاص طور پر سانیہ سیوار سانیہ فیصل آباد یہ کچھ ایسے معاملات ہوئے جس کی وجہ سے ایک دہشتگردی کی نئی لیر دورتی ہے لیکن اللہ حرام دلالہ وہ کور ہو گیا لیکن اگر ہم پچھلی رپورٹ کو مان لے ٹونٹی فائی پرسنٹ جو اس میں کمی رہتی ہے اس کو بھی کیا اقدامات کرنے چاہیے ہماری خاص طور پر حکومت پاکستان اور پاک آرمی کو کہ یہ ناسور ہمارے مرک سے چلا جائے تاکہ ہم اوپر آئے اس میں سر یہی ہے کہ ہمیں پورے زلے کی لیول پر نا جا کے پولش کو اسٹیبلشمنٹ تھوڑی دینی چاہیے اور ان کو مطلب یہ نہیں کہ ان کے اوپر پوری نگرانی ہو جائے ابھی ان علاقوں میں تھوڑے بھی کوئی باردہ دوگہرہ ہوتی ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا توجہ دینے والا نہیں ہوتا جہاں پوچھگاش ہوتی ہے وہاں معاملے حال ہو جاتے ہیں نہیں تو پھر یہ معاملے لٹکتے رہتے ہیں پیری بچارہ پستہ رہتا ہے پستہ رہتا ہے اور ان کی طرف کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو اللہ کا حکم یہ بھی گورنمنٹ چینج ہوئی ہے تو ان کو تھوڑے ہی طرف ہماری طرف بھی توجہ دینی چاہیے تاکہ یہ جو معاملے ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں یہ پہلے کی طرح نہ ہو ابھی ہم نے تبدیلی مانگی ہے تو انشاءاللہ تبدیلی آنی چاہیے اور اداروں کو اسٹیبلشمنٹ ہونا چاہیے ان کو پورا ایک غریب عوام کا خیار رکھنا چاہیے ہمارا دوسری وقت ہم لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں گومت پاکستان کو پاکستانی آپ بھی بتا رہے ہیں میں کافی عرصہ سعودی عرب میں رہا ہوں ظہر ہے یہاں پہ ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں ہمارا بچہ بھی ٹوفی کرتا ہے اس پہ بھی ٹیکس پے ہوتا ہے تو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ یہ جو ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں سہولیات بھی پروائیڈ کر رہی ہیں سہولیات تو شاید پوسیبل ہی نہیں ہے ان کے لئے لیکن اصل میں اگر یہ ٹیکس کا نظام محصر کر لیں تھوڑا سا اور محصر چاہیے کیونکہ مجھے یہی نظر آ رہا ہے جو ہمارے آس پاس کی تقریباً نا سیونٹی پرسنٹ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں اور ان کا ماشاءاللہ سب کچھ ہے بھی فائلر اور نان فائلر ایک ہی صرف میں کھڑے ہیں بلکہ فائلر خراب ہے تو وہ ایپ بی آر کی لسٹ میں آگیا اور نان فائلر مجھے مار رہا ہے وہ کیا ٹرانزکشن بھی بے فرواہ کے کر رہے ہیں ایک فکرہ خان صاحب کا میرے ذہن میں ابھی تک نہیں جا رہا خان صاحب نے ایک فکرہ کہا تھا کہ آپ ٹیکس دیں زکاة سمجھ گے اگر آپ ٹیکس پیک کریں گے اگر آپ سو روپے کماتے ہیں تو اس پر پانچ روپے اگر حکومت پاکستان کو دے دیں تو میرا خیال میں کوئی آرچ نہیں بلکل بلکل وہ بھی ہمارے ہی کام آنے ہیں ہمارے معاشیت کے بہتر میتری کے لیے کام آنے ہیں ہمارے پروجیکٹس پہ ہی وہ لگنے ہیں اگر ہم سوچے تو لیکن لوگ یہ بھی نہیں اس طرف آتے سر ہم یہی چاہتے ہیں کہ دیکھو ٹیکس جتنا مردی لوگ ہمارے سے لوگ لیکن پھر سب سے لینا چاہیے سب ایک جیسے سطح پر ہونے چاہیے آدھے دے رہے ہیں اور آدھے جو ہم سے ویل سٹڈ ہے وہ دے نہیں رہے سکسٹی پرسنٹ لوگ ادر کنٹریز میں ٹیکس دیتے ہیں اور حکومت ان کی حکومت ہنڈر پرسنٹ ان کو واپس لٹا آکے دیتی ہے سہولت بھی دیتی ہے مہمیسیت میں چلے جائیں جو کیا کہتے ہیں جوب نہیں کر رہا ان کو وظیفے ملتے ہیں بیوہ ہو جائے ان کو وظیفے ملتے ہیں یعنی انہوں نے ایسے جو سہولیات رکھی گئی ہیں کہ جب تک وہ جوب پہ نہیں جائے گا اس کو پیسے ملتے جائیں گے پاکستان میں ایسا نظام نہیں ہے پاکستان میں ایسا نظام نہیں ہے مطلب پہلے ان کو ٹیکس کے سسٹم میں تبدیلی کرنے چاہیے ہم لوگ آٹ آف کنٹی جاتے ہیں تو وہاں جو بھی قانون ہوتا ہے اس کے مطابق چلتے ہیں پاکستان میں گستے جاتے ہیں تو ہم لا قانونیت کی طرف آ جاتے ہیں میرے ساتھ خود ایسا واقعات ہوئے ہیں میں کئی دفعہ ان کے ساتھ جانگ کیے یہ رشوت نہ دینے کی اس نے مجھے کہا یہ باہر سے آیا کوئی نہیں دو مینے با ٹھیک ہو جائے گا یہ ہم جیسا بن جائے گا تو میں نے ان کو کہا نہیں بھی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ابھی تو عمر بزرگی ابھی جو باہر کاٹیا وہ ہی یہاں ہی کاٹیں گے یعنی ہمارا ٹارکٹ یہ ہے کہ پاکستان کو ویل سے ویل بنانا میرے پہ کام ہونا چاہیے جو بندہ میرے پہ آتا ہے دیکھیں نا ایک بجلی کے بل کے لیے لائن لگی ہوتی ہے بینک جب آئے میں جاتا ہوں میں اپنے جا کے طرف کر رہا تو میرا بجلی کا بل پیڑ ہو جاتا ہے جو باقی ہے کہ میں نے ان کا حق مارا کے نہیں مارا جب ہمارے میں یہ عویدنس آ جائے گی تو ہم لوگ کامجاب ہو جائیں گے بلکل صاحب بس ابھی اس میں یہی ہے کہ آپ تھوڑا سا ہماران صاحب کو ابھی چاہیے کہ وہ اداروں کی طرف آ جائیں اور جو اداریں نہ ان کو بلکل اپنی نکرانی کے اوپر کر لیں اور ایک وزیر اعلیٰ سے بزارش یہ کرتے ہیں کہ چلو یہ پنجاب جو ہمارا ہے ماشاءاللہ ترقی پہ ہے تھوڑا سے ان کی طرف بھی دیکھ لیں یہ اور بھی ترقی کر سکتے ہیں سی پیک کے حوالے سے کیا کہیں گے سی پیک کے حوالے سے یہ ایک ویری گوڈ پلین ہے اس کو جل سے جل کمپلیٹ بھی ہونا چاہیے اور اس کے جو یہ روڈ بننے والے یہ جلد ثابت ہوگا پاکشان کے لیے انشاءاللہ یہ ہوگا انشاءاللہ ثابت ہوگا اور بجلی کی لوڈ شیڈیں خاص طور پر ٹیکسس میں مہنگائی یہ پی ٹی آئی کی حکومت کے آنے کے بعد کچھ لوگ بلکہ سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا ہوا ہے مہنگائی کیوں آئی مہنگائی اب اس میں کچھ گورنمنٹ کا بھی ہاتھ ہے کہ انہوں نے توجہ نہیں دی لیکن جن چیزوں پر توجہ دی ہے وہ کور بھی کر رہے ہیں لیکن ابھی بیسٹ حال تو یہی ہے کہ پہلے ان کو بہترین سا پلین تیار کرنا چاہیے ان سب کی چیزوں کو خارجہ پلیسی ہماری اچھی جا رہی ہے خارجہ پلیسی اچھی جا رہی ہے شہدادہ صاحب کے دورے وہ بیسٹ ہو گیا وہ اچھا ہو گیا اس سے ابھی پاکستان کا اثر اور صوف اور پاکستان کے تعلقات اور جو بہر کے لوگ رہتے ہیں ان کو ایک اچھی چیز ہمارے خان صاحب نے سعودی شہدادہ سے مانگا کیا کہ میرے قیدی کو رہائی دے دو اور ملک کے لیے وہ مانگیا ہے آج تک پوری ہسٹری میں کسی نے نہیں کیا ٹوری سیون سے لے کے آج تک کوئی بھی آتے ہیں بلکل یہ تو ہم اسی ٹائم متاثر ہو گئے تھے جب اس نے کھڑے ہو کے پریس کانفرنس میں کہہ دیا تھا کہ یہ میری قیادیوگر حالی دے دو اور یہ پہلی دفعہ شاید کسی پر امیسٹر نے ایک غریب آدمی کی آواز سنی ہے اور پاکستان کے لیے سب سے بڑا عزاز یہ ہے کہ شہدادہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان کا سفی ہوں یہ پاکستانیوں کے اس پر فقر نہیں کرنا چاہیے بلکل فقر کرنا چاہیے ماشاءاللہ وہ اتنی بڑی ہستی ہے کہ ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی اس کے باوجود ہو پاکستان کا سفیر مقبودہ کشمیر میں ظلم کی انتہا ہوگی لیکن ہماری اقوام ملتدر سوئی پڑی ہے کیا کہیں گے بلکہ پراما والا کیس میں نام بھی ہمارا لے رہا حالانکہ وہ کشمیری تھا جس نے وہ کیا جہرے آپ کسی پر ظلم کریں گے تو آخر پر بندے اٹھیں گے کب تک وہ ظلم سہیں گے اصل میں انڈیا تو خود ایک ٹیررسٹ ملک ہے اور اس کے ہر جگہ پہ یہی کوشش رہی ہے کہ وہ اپنے ملک کو پاکستان کو بدرام کرتا رہے ہیں ہمارے ملک کو تو اس کے لیے پچھلے سالوں میں دوسری گورنمنٹ تھی ان کی پالیسیاں کافی کامیاب بھی رہی ہیں اور خاص طور کے باہر کے ملکوں میں کہ انہوں نے اگر کسی کو کہہ دیا کہ یہ پاکستان گندہ ہے تو انہوں نے بھی جی سے جی ملا دی لیکن اس ٹیم پہ ہماری خارجہ پالیسی ویرگوٹ ہے ابھی انشاءاللہ کوئی کہے گا پاکستان کے خلاف تو اس کو جواب ملے گا تو اس سے انشاءاللہ ہمارا اور ملک اسٹیبلش ہو جائے گا لاس پہ حکومت پاکستان کو خاص طور پر پی ٹی آئی کو خان صاحب نے تیئی سال میند کی ہے وزیراعظم بننے کے لیے الحمدللہ وہ بن گئے کوئی میسیج کرنا چاہتے ہو کسی بھی حوالے سے سر میں یہی کنونس کرنا چاہتے ہو کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اور دس پندرہ سال حکومت کریں لیکن اس طرح نہیں تھوڑا سا پلیز اور اقدامات کریں جیسے اپنے اداروں کو ٹائم شارٹ لی ہو گا ہے اداروں کو مضبوط کر لیں پلاس اپنے ٹیکسیز کو ویرگوٹ کر لیں اور یہ جو ایک سب سے میں بڑی بات کہہ دوں کوئی توجہ نہیں دیر پر یہ جو آپ کی بنائی ہوئی نا روڈ کے اوپر ٹولٹ اپلا زے ان کو گورنمنٹ اپنے انڈر میں لے یہ باہر دینے والے چیز ہی نہیں ہے ٹھیکے نہ دے یہ بلکل انڈر میں آنے چاہیے گورنمنٹ کے اسے آپ کو اربوڈ آلروں کی آمنہ ہوگی کیونکہ ماشاءاللہ اس کی بہت ڈیلی کی ایوریج بہت اچھی ہے اس کے بارے میں گورنمنٹ سے بڑی ریکویسٹ ہے کہ اس کے بارے میں کچھ ہے نہ کچھ سے کداب کرے ناظر یہ دے چودی محمد شباہ صاحب جو کہ اپنے کعالات کا اظہار کر رہے تھے بڑی اچھی باتیں کہ انہیں خاص طور پر دہشتگردی کی حوالے سے انہوں کا کہنا تھا کہ پولیس کا جو نظام ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے اگر ہمارا پولیس کا نظام ٹھیک ہو جائے گا تو انشاءاللہ دہشتگردی میں خاتمہ ہو جائے گا بلکہ کمی تو میں نہیں کہہ سکتا خاتمے کی بات کروں گا اللہ کرے کہ یہ ناظر ہمارے ملک سے چلا جائے دوسرا جو سب سے بڑی بات جو انہوں نے ایک کی کہ یہ جو ہمارے ملک میں ٹول پلازیں ہیں خاص طور پر ہم جو روڈوں پر سفر کرتے ہیں وہ ٹول پلازیں جو ہے نا حکومت اپنے انڈرکن میں لے یہ جو ٹھیکے داری والی سسٹم ہے نا اس کو ختم کیا جائے اگر یہ ٹھیکے داری والی سسٹم ختم ہو جائے گا وہ ڈیکٹ حکومت پاکستان کو جائے گا تو اس میں ہمارا رونی جو ہے وہ بہت زیادہ کٹھا ہوگا تیسرا خان صاحب کو جو ہے کہ ادارے کو مضبوط کرنا چاہیے اگر ہمارے ادارے مضبوط ہو جائیں گے کوئی خان صاحب کو بھی آیا ہوئے کچھ ٹائم ہوا ہے ابھی کچھ زیادہ جو ہے نا وہ ٹائم نہیں ہوا لیکن انشاءاللہ وہ اپنی کاوش میں لگے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کو کامیاب کرے اور خان صاحب کو یاد دلاتا جاؤں میں جو انہوں نے جلسوں میں کھڑے ہو کے عوام سے وعدے کی ہیں ان کو برائے میربانی برائے میربانی پورا کیا جائے تاکہ عوام کشال ہو سکے اور آپ جب تک آپ کی زندگی ہے آپ ملک کے وزیراعظم رہیں کیمرمن ملک عمر قصر و ڈاکٹر نویر سیونٹی تونیر